السلام علیکم اس وقت صبح کے نو بج رہے ہیں اور ٹھیک ایک گھنٹے بعد جو ہے آپ کو نظر آئے گا ٹی وی کے اوپر ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہوگا اور سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے دس بجے بلایا ہے صدر مملکت کی جانب سے ایک الیکشن نمہ ایک چیز ہوگی جس میں یہ ہوگا کہ پاکستان کے جو سینٹ ہے اپر پارلیمنٹ اس کو کہا جاتا ہے اس کے چیئرمن کو الیکٹ کیا جائے گا الیکشن ہوگا لیکن ہے سب کو پتا ہے کیا ہونا ہے ایک منڈی ہوگی جس میں بکرے نہیں جانور نہیں گدے نہیں جس میں گھائیں بھینس نہیں دنبا نہیں چھترہ نہیں بلکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جمہورے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو خریدیں گے ریٹ لگایا جائے گا دس کروڑ پانچ کروڑ چار کروڑ آٹھ کروڑ اور اسی طرح ضمیر بیچا جائے گا ووٹ بیچا جائے گا اور یہ سب کچھ پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر ہوگا اور یہ پاکستان کا اپر پارلیمنٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایوان بالا بڑے معزز ہوتے ہیں لوگ اور یہ جناب سودا شروع ہو جائے گا صبح دس پجے تو اجلاس بلایا جائے گا خیر اب اس میں یہ ہوگا پہلے کہ جو نئے سینیٹرز منتخب ہوئے تین مارچ کو جن کو پتا ہے آپ کو سولہ ایم این ایز نے اپنا ضمیر بھی بیچا یہ وہ سینیٹرز ہیں جو کہ پیسے لگا کے جو کہ کروڑوں روپے انویسٹ کر کے اسمبلی میں آئے سینیٹ میں آئے زیادہ نہیں کچھ ان میں سے ایسے ہیں بلخصوص یوسف رضا گلانی ان کے بیٹے کی تو بقاعدہ ویڈیوز آئی جس میں وہ ضمیر ووٹ ایمان سب کچھ وہ خرید رہے تھے تو وہ بھی اب معزز بن گئے کیونکہ وہ سینیٹ پہ جا چکے ہیں پہلے بھی معزز تھے پاکستان کے سابق وزیر آزم تھے پھر وہ جب وزیر آزم تھے انہوں نے ایک ہار بھی چوری کیا تھا تو یہ لوگ اب ہم ہمارے فیوچر ڈیسائٹ کریں گے ہم پاکستانیوں کا ہمارے لیے جو ہے قانون بنائیں گے ہمارے لیے ق عشت کو بہتر کریں گے امن کو ٹھیک کریں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے لیے کرنے والے ہیں نوجوانوں کے لیے جوبز پیدا کریں گے تو ان کا جو یہ دنگل ہے یہ شروع ہوگا دس بجے اب اس میں اگر دیکھا جائے کون جیتے گا سنجرانی جیتے گا یا یوسف رضا گلانی سنجرانی حکومت کا امیدوار ہے اور اسی طرح یوسف رضا گلانی صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے مشترکہ اپوزیشن کے امیدوار ہے تو اگر دیکھا جائے نمبر گیم کو تو گلانی کو چیئرمن سینٹ بننا چاہیے لیکن یہاں پر معاملہ کچھ الگ ہو سکتا ہے چانسز ہے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی گلانی چیئرمن سینٹ نہیں بنیں گے بلکہ سنجرانی ہی بنیں گے جو کہ آلریڈی ہی چیئرمن سینٹ ہے اب اس پر کسی کو اعتراض ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو بھی کیونکہ اعتراض اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو یوسف رضا گلانی کے وقت جب ان کا انتخاب ہوا جب صاف پتہ لگ رہا تھا کہ حفیظ شیخ نے ہی الیکشن جیتنا ہے وہی اسلام آباد کی سیٹ جیتیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا سولہ ایم این ایز بقول عمران خان کے ہمارے وزیر اعظم کے جنہوں نے ٹی وی پر آن در ایکارڈ یہ بات کی کہ ہمارے سولہ ایم این ایز بکے ہیں انہی ایم این ایز سے وزیر اعظم نے پھر اعتباد کا ووڈ بھی دیا بطلب ایک ڈراما چل رہا ہے اس ملک کے اندر اسمبلی میں اپر پارلیونڈ میں سینیٹ کے اندر عجیب و غریب قسم کا تماشا لگایا ہوا ہے خیر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ والا جو تماشا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوہزار اٹھارہ میں بھی آپ کو ویڈیوز نظر آئی اور جب سے پاکستان بنا ہے اور اس کے بعد جب سے یہ سینیٹ بنا ہے یہ تماشا ہر سال ہر الیکشن میں لگتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے چیئرمن سینیٹ کون ہوگا آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے لیکن اس سے آپ کی تقدیر میرے ملک کی تقدیر پلکل نہیں بدلنے والی پاکستان کی عزت میں ایک گناہ بھی یہ لوگ اضافہ نہیں کر سکتے پاکستان کی معیشت کو ادھر سے ادھر نہیں لاسکتے البتہ ان کے لنڈن کے فلیٹس امریکہ کے فلیٹس ان کے بچوں کے ٹورز وغیرہ جہازوں میں آنا جانا اسلامباد کے بنگلے اور بنگلوں میں جو ہوتا ہے وہ سب کچھ ذرا ان کو ایکسٹرہ ملنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا دس بجے اجلاس ہوگا پھر اس اس کے بعد بریک ہوگی اس اجلاس میں جو نو منتخب ہمارے سینیٹرز ہیں جو حال ہی منتخب ہوئے وہ حلف اٹھائیں گے اس حلف پہ پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کرتے کیا ہیں پھر بریک ہوگی اس کے بعد دوبارہ اجلاس بلایا جائے گا شام کے وقت اور اس میں چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہوگا پھر ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کی تقدیر بالکل نہیں بدلے گی تو آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو حوصلہ رکھیں اور دیکھے دے جائ تماشاں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو مسلسل ستر سال سے بالخصوص پینتیس سالوں سے تو تھوڑا سا اور برداشت کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ